السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم اما بعد آج میں پھر سے ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہوں اس درس کے اندر ہم ماہ محرم الحرام اور یوم عشورہ کے بارے میں پڑھیں گے تو یوم عشورہ زمان جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا اسی دن خانکابہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے اس کا قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایت اس کے بارے میں ان تک پہنچے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ آشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے آشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ احتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عموم حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں بعض حدیثوں میں ہیں کہ آپ نے اس کا ایسا تقیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کیلئے دیا جاتا ہے چنانچہ بخاری اور مسلم میں سلمہ بن الاقوع اور ربی بنت معویز بن عفرہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انسار رہتے تھے یہ اطلاع بجوائی کے جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھے اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائے بلکہ روزہ داروں کی طرح رہے بعد میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو عشورہ کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حصیت ایک نفر روزہ کی رہ گئی لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان مبارک کے فرض روزہ کے علاوہ نفلی روزہ میں سب سے زیادہ اسی روزہ کا احتمام فرما دیتے جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے یوم عشورہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ یوم عشورہ بڑا ہی محتم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عشورہ میں ہی اسمان و زمین قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن حضرت آدم علی نبی جینا و علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن حضرت موح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلید اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گل گلزار ہو گئی اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید خانے سے رہائیت نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو باشاحت واپس ملی اسی دن حضرت عیوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی اسی دن حضرت یونس علیہ السلام چالیس روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈال دیتے ہیں اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اسی دن کوفہ فربکاروں نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میدان کر بلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی ابھی ہم یوم عشورہ کی فضائل پڑھتے ہیں یوم عشورہ کی فضیلت کیا ہے تو مذکورہ بالا واقعات سے تو یوم عشورہ کی خصوص اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا احتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عشورہ کے اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے ترجیہ عمل سے یہی سمجھا کہ نبی روزوں میں جس قدر احتمام آپ یوم عشورہ کے روزہ کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نبی روزہ کا نہیں کرتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان نبارک کو اور یوم عشورہ کو کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا ان احادیث شریف سے ظاہر ہے کہ یوم عشورہ بہت عظمت و تقدس کا حامل ہے لہٰذا ہمیں اس دن کی برکات سے برپور فیض اٹھانا چاہیے ماہ محرم کی فضیلت اور اس کی وجوہات ابھی محرم کا جو پورا مہینہ ہے اس کی فضائل اور وجوہات بھی پڑھیں گے تو یوم عشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت متحرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہیں چنانچہ چار وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں آہے رمضان مبارک کے بعد کون سے مہینے کے میں روزے رکھو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بھیٹا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرمہ رکھو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور اندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائی گا نیز حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل السیام بعد سیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم یعنی ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوم من المحرم فلہو بکل یوم سلاسون یوم یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزہ کے بدلہ تیس دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا مندرجبالہ حدیث شریفہ سے دوسری وجہی معلوم ہوئی کہ یہ شہر اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے تو اس ماہ کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی تیسری وجہی ہے کہ یہ مہینہ اشہر حورم یعنی ان چار مہینوں میں سے ہیں جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے وہ چار مہینے یہ ہیں ذیقادہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدائی اسی مہینے سے ہیں چنانچہ امام غزاج الرحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ ماہ محرم روزہ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے اس لئے اسے نیکی اسے معمور کرنا چاہیے اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا ابھی یوم عاشورہ میں جو کام کرنے ہیں وہ ہم بتائیں گے کہ عاشورہ کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے احادیثی طیبہ سے یوم عاشورہ میں صرف دو چیزیں ثابت ہیں یعنی روزہ جیسا کہ اس سلسلے میں روایت گزر چکی ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرقین کی مشابہت اور یہود و نصورہ کی بود و باش اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودی کے ساتھ اشتراک اور تشابہ تھا دوسری طرف اس کو چول دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملالو بہتر توی ہے کہ نوے اور دسوے تاریخ کا روزہ رکھو اور اگر کسی وجہ سے نوے کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر دسوے کے ساتھ گیاروے کا روزہ رکھ لو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہما سے مر بھی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ اس دن کو یہود نصورہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلیں ہو سکتی ہیں جس کے بعد یہ اشتراک اور تشابہ ہوا دی بات ختم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اِنشَاءَ اللَّهِ ذُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهِ علیہ وسلم یعنی جب اگلہ سال آئے گا تو ہم نوے کو بھی روزہ رکھیں گے ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگلہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ایک فائدہ بیان کرتے ہیں ایک بہت اہم فائدہ ہے آپ ضرور سن لیں بعض فقہانے لے کہا ہے کہ صرف یومیں عشورہ کا روزہ رکھنا مکروح ہے لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عشورہ کے روزہ کی تین شکلے ہیں نمبر ایک نوے دسوے اور گیاروی تینوں کا روزہ رکھا جائے نمبر دو نوے اور دسوے کا روزہ رکھا جائے نمبر تین صرف دسوے تاریخ کا روزہ رکھا جائے ان میں پہلی شکل سبز افزل ہے اور دوسری شکل کا درجہ اس سے کم ہے اور تیسری شکل کا درجہ سب سے کم ہے تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیسری شکل کا درجہ جو سب سے کم ہے اسی کو فقہانے کراہات سے تعبیر کر دیا ہے ورنہ جس روزہ کو آپ نے رکھا ہو اور آئندہ نوے کا روزہ رکھنے کی صرف تمنہ کی ہو اس کو کیسے مکروح کہا جا سکتا ہے نمبر دو اہل وعیال پر رزق میں فراخی شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لئے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل وعیال پر کھانے پینے میں وسط اور فراخی کرنا اچھا ہے کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالی فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے چنانچہ حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اوسع علی عیالہی و اہلہی یوم عاشورہ اوسع اللہ علیہ سائرہ سنتہی یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل وعیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسط کرے گا تو اللہ تعالی پورے سال اس کے رزق میں وسط عطا فرمائیں گے اس مہینے میں کچھ لوگ بعض رسومات اور بدعات بھی کرتے ہیں تو ان کی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں اوپر جو ہم نے بیان کیا اس کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خدا تعالی کی خاص الخاص رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائے مگر ہم نے اس مبارک مہینہ کو خصوصا یوم عاشورہ کو ترہ ترہ رسومات اور بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کیا کہ الامان والحفیظ اس ماہ میں ہم نے اپنے کو چند خرافات کا پابند بنا کر بجائی ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اسی طرح اس ماہ کے اندر معاصیات کے وبال و عقاب کے بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس محترم مہینہ میں ہر قسم کی بیدعات اور خرافات سے احتراز کریں ابھی ہم مختصر انداز میں اس ماہ کی چند بیدعات اور رسومات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں نمبر ایک ماتم کی مجلس اور تازیہ کے جلوس میں شرکت عشر محرم میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ماتم کی مجلسوں میں اسی طرح دسوی تاریخ کو تازیہ کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لئے جمع ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے حالانکہ اس کے اندر کئی گناہ ہے نمبر ایک ایک گناہ تو اس میں یہ ہے کہ ان مجالس اور جلوس میں شرکت کرنے سے دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہ کی رونق بڑھتی ہے جبکہ دشمن کی رونق بڑھانا حرام ہے ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی جس نے کسی قوم کی رونق بڑھائی وہ انہی میں سے ہے نمبر دو دوسرا گناہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح عبادت کا کرنا اور دیکھنا اور اس سے خوش ہونا باعث عجر و ثواب ہے اسی طرح گناہ کے کام کو بخوشی دیکھنا بھی گناہ ہے ظاہر ہے کہ ماتم کی مجلس میں جانا اور تازیہ نکالنا یہ سب گناہ کے کام ہے نمبر تین تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے اور ایسی غزب والی جگہ پر جانا بھی گناہ سے خالی نہیں غرض کہ ان مجلسوں اور جلوسوں سے بھی احتراز کرنا لازم ہے بدات نمبر دو یہ میں عشورہ کی چٹی کرنے میں کئی قباہتیں ہیں مثلا پہلی قباہت تو یہ ہے کہ اس دن چٹی کرنا روافظ اور اہل تشیعہ کا شعار ہے اور غیروں کے شعار سے اجتناب لازم ہے کیونکہ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جس شخص نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے نمبر دو دوسری قباہت یہ ہے کہ اس دن چٹی کر کے ہم لوگ بیکاری اور بہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں جبکہ اہل تشیعہ اپنے مذہب کے لئے بے پناہ مشقت اور سخت محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں نمبر تین تیسری خراب یہ ہے کہ چٹی کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان تازیہ کے جلوس میں چلے جاتے ہیں اور تازیہ کے جلوس میں شرکت کی خرابیہ بتائی جا چکی ہیں بدات نمبر تین دسوی محرم کو کچھلا پکانا بعض لوگ محرم کی دسوی تاریخ کو کچھلا پکاتے ہیں یہ بالکل ناجائز اور سخت گناہ ہے البدایہ و نہائیہ میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں خوارج دسوی محرم کو مختلف اناج ملا کر پکاتے تھے معلوم ہوا کہ اس دن کچھرا بنانا پکانا رسول اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں کی ایجاد کردہ رسم ہے اہل بیت سے الفت و محبت رکھنے والوں کو اس رسم سے بچنا نہائیت ضروری ہے محرم کے مہینے میں خصوصاً نوے دسوے گیاروی تاریخ میں بعض لوگ کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی روح کو اسالی سواب کرتے ہیں یہ طریقہ بھی بالکل غلط اور کئی قباہتوں کا مجموعہ ہے نمبر ایک جن ارواح کو اسالی سواب کیا جاتا ہے اگر ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا گیا اور ان اکابر سلف کے نام سے وہ کھانا پکایا گیا تو یہ شرک ہے اور ایسا کھانا ما اہل بہی لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہے نمبر دو عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو چیز صدقہ دی جاتی ہے میت کو بعین ہی وحی ملتی ہے حالانکہ یہ خیال بالکل باطل ہے میت کو وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا سواب پہنچتا ہے نمبر تین اسالی سواب میں اپنی طرف سے قیود لگا لی ہے یعنی صدقہ کی متعین صورت یعنی کھانا مہینہ متعین دن متعین حالانکہ شریعت نے ان چیزوں کی تائین نہیں فرمائی جو چیز چاہے جب چاہے صدقہ کر سکتے ہیں شریعت کی دی ہوئی آزاری پر اپنی طرف سے پابندیا لگانا گناہ اور بیدت بلکہ شریعت میں مداخلت ہے بیدت نمبر پانچ پانی یا شربت کی سبیل لگانا بعض لوگ مہارم کی دسوی تاریخ کو پانی کی یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور راستوں چوراہوں پر بیٹھ کر گزرنے والے کو وہ پانی یا شربت پلاتے ہیں تو اگرچہ پانی پلانا باعث سواب اور نیکی کام ہے لیکنی عمل بھی مندرجبالہ پابندیوں کی وجہ سے بیدت اور قابل ترق ہے فتح و رشیدیا بیدت نمبر چھے مٹھائی تقسیم کرنا بعض جگہ پر یہ بھی رواج ہے کہ دس مہارم کو مٹھائی وغیرہ مسجد میں لیا کر یا گر میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں یہ امر بھی معصیت اور خلاف شریعت ہے فتح و محمودیہ رواج نمبر سات عید کی طرح زینت کرنا بعض حضرات یا میاشورہ میں عید کی طرح زینت اختیار کرتے ہیں یہ بھی بیدات ہے اور بعض حضرات جواز کے قائل ہیں اور تائید میں حدیث بیش کرتے ہیں مگر جواز پر دلالت کرنے والی تمام حدیث موضوع ہے فتح و عبد الحی رواج نمبر آٹ محرم میں نکاح کرنا اس سلسلے میں اصل گفتگو یہ ہے کہ یہ مہینہ معظم و محترم ہے یا منحوظ ہے شیعہ حضرات اس ماہ کو منحوظ سمجھتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے نزدیک شہادت بہت بری اور منحوظ چیز ہے اور چون کہ حضرت حسین عزیلانہ کی شہادت اس میں ہوئی ہے اس لئے وہ لوگ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام شادی اور نکاح و غیرہ نہیں کرتے اس کے برخلاب سنیوں کے نزدیک کی مہینہ معظم و محترم اور فضیلت والا ہے محرم کے معنی ہی پرعظمت اور مقدس کے ہیں جیسا کہ بتفصیل مضمون کی ابتداء میں بیان کیا گیا ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مہینہ اور دن افضل ہے تو اس میں نیک عمال بہت زیادہ کرنے چاہیے نکاح و غیرہ خوشی کی تقریبات بھی اس میں زیادہ کرنی چاہیے اس میں شادی کرنے سے برکت ہوگی انشاءاللہ اس مہینے میں شادی کو منحوظ سمجھنا شیعی ذہنیت ہے جس سے پرعظ لازم ہے جس سے پرعظ لازم ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فهم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت کی دولت عظمہ سے نوازے آمین